بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید شوہر کے وفات کے بعد گھر کے اخراجات کی پوری ذمہ داری مجھ پر پڑ چکی تھی بس ایک گھر ہی شوہر کا اپنا تھا جہاں میں بچوں کے ساتھ رہتی تھی میں عالی تعلیمی آفتہ تھی شادی سے پہلے بھی نوکری کرتی تھی اس لئے بہت جل نوکری تو مجھے مل گئی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے میرا بڑا بیٹا تین سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی تو بس چھ ماں کی تھی اتنے چھوٹے بچوں کو میں گھر پر اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی تھی اور اگر میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتی تو مجھے نوکری نہ ملتی کیونکہ میری نوکری آفیس ورک تھا جہاں بچوں کو لے کر جانا میری لئے کسی طور ممکن نہ تھا آج گل کے دعوے میں میں کس پر بھروسہ کرتی اس شہر میں میں کسی سے بھی زیادہ واقف نہ تھی روحان سے میری شادی پسند کی شادی تھی میں نے اپنے ماں باپ سے اختلاف کر کے لڑ کر روحان سے شادی کی تھی اس لئے میرے والدین نے کہہ دیا کہ اب اپنی شکل میں دکھانا میں وہاں نہیں جا سکتی تھی اور روحان کا کوئی تھا نہیں میں بالکل بے آسرہ ہو گئی تھی چند دن میں یہی سوچتی رہی کہ میں اس ماملے کا کیا حل نکالوں میں نے اپنی پروسن سے بات کی جو میری دوست تھی لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی وہ بھی آفس پہ ہی جوپ کرتی تھی اسی نے میری نوکری اپنے آفس میں لگوائی تھی میں نے اسے کہا کہ میں بچوں کا کیا کروں تو وہ کہنے لگی کہ میں کیسے خواجہ سرہ چودہ سالہ بچے کو جانتی ہوں جو بچوں کو سنبھالنے کا کام کرتا ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ قابل بھروسہ ہے اگر تم کہو تو میں اس سے بات کہہ دیتی ہوں خواجہ سرہ کا نام سنکا میں کچھ تزبزب کا شکار ہوئی تھی میں نے کہا کہ خواجہ سرہ کیسے میرے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے تم جانتی ہو کہ یہ چند سالوں کے بعد نہیں ہے جب تک بچے اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے مجھے تو نوکری کرنی ہی ہے اور تم تو جانتی ہو کہ خواجہ سرہ کس طرح کے ہوتے ہیں میں نے اب تک خواجہ سرہ کے روپ میں گلی محلے اور شادیوں میں ناشنے والے ہیجڑے دیکھے تھے اور جیسے ان کی چال ڈھال ہوتی ہے ظاہر ہے میرے بچے اگر ان سے پرورش پاتے تو ویسے ہی چلتے پھرتے میں نے تو یہ سن کر ہی جھر جھری سے لے لی تھی میں نے کہا نہ بابا نہ میں کسی بھی خواجہ سرہ کے حوالے اپنے بچوں کو نہیں کر سکتی میری دوست کہنے لگی کہ ایک بار اس سے مل تو لو تمہاری سوچ بدل جائے گی میں نے ایسا ہی کیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے بلالو میں اسے دیکھ لیتی ہوں اگر تو وہ مجھے ویسے ہی لگا جیسا کہ گلی محلوں میں ہیجڑے گھومتے ہیں تو میں بالکل بھی اپنے بچوں کی پرورش کا ذمہ اسے نہیں دوں گی پھر کچھ اور سوچوں گی میری دوست ہنسنے لگی کہنے لگی تم ملو گی تو حیران رہ جاؤ گی پھر ایسا ہی ہوا تھا جو میں نے اسے دیکھا تو میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ واقعی کوئی خوچسرا ہے اس نے زنانہ لائٹ کلر کی شلوار کمیز بہن رکھی تھی سر پہ دبرٹہ بھی اچھے طریقے سے لے رکھا تھا اس کا چہرہ بلکل میک اپ سے مبرہ تھا بلکل سادگی میں تھا البتہ چہرے کے نقوش اور بناوٹ لڑکو جیسی تھی اس کا بات کرنے کا انداز اتنا دھیمہ تھا سب سے بڑی بات کہ وہ بہت کم پیسوں پر میرے بچوں کی ذمہ داری لینے کو تیار تھا اس کے علاوہ گھر کا کھانا بنانا اور صفائی سترائی ہر چیز وہ جانتا تھا چودہ سال کے عمر میں بھی وہ یوں بات کرتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی عمر کا سمجھدار شخص ہو میں نے اسے کہا کہ اگر مجھے اس کا کام پسند آیا تو میں اس کی تنخواہ مزید بڑھا دوں گی اس پر میں نے اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دیکھی تھی مجھے وہ خوجہ سرا ہر لحاظ سے ٹھیک لگ رہا تھا جہاں میری نوکری لگی تھی وہاں میری تنخواہ اچھی خاصی تھی اس لئے میں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کا خیال بھی اچھے طریقے سے رکھا جائے جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کی تعلیم بھی میٹرک تک ہے تو میں یہ سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہنے لگا میں پڑھا لکھا ہوں آپ کے تین سالہ بچے کو ابتدائی تعلیم بھی سکھا دوں گا میرے تو بہت سے مسلوس نے ایک پل میں حل کر دیئے تھے میں نے کہا کہ فیل حال میں تم پر زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتی اس لئے تو میں گھر کے اندر لاکر کی جاؤں گی میری بات پر وہ مسکرانے لگا کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی میں گھر کی ضرورت کا ہر سامان گھر پر رکھ چکی تھی اس لئے گھر پر تعلیم لگایا اور باہر چلی گی میں فلیٹ میں رہتی تھی اس لئے میں دروازے کے علاوہ گھر سے باہر نکلنا نممکن سی بات تھی پہلے دن تو آفس میں مجھے سارا دن گھر کا ادھیان لگا رہا جب میں گھر پہنچی تو گھر کا نقشہ دیکھ کر تو میں اس خواجہ سرہ کی تعریف کی ابنہ رہی نہ سکی میرا گھر شیشے کی معنی صاف تھا بچے صاف ستر کپڑوں میں مربوز تھے کھانا تیار تھا کچن بھی لشکاریں مار رہا تھا اس خواجہ سرہ کے ہاتھوں میں جیسے جادو تھا میں نے خانہ خوب سیر ہو کر کھایا تھا وہ بچوں کو بہلانے کے خوب طریقے جانتا تھا کھلونوں سے باتوں باتوں سے چھوٹی بیٹی کو گود میں اٹھائے جھولا دے کر اس نے اسے بھی سلا دیا تھا میری فلیٹ میں ایک ایکشرا کمرہ بھی تھا جو میں نے گیسٹروم کے توپر رکھا ہوا تھا وہی میں نے اس خواجہ سرہ کو دے دیا ایک ہفتے میں میں اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی کیونکہ میں نے اس میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی بس ایک مسئلہ تھا کہ وہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن تھا سمجھدار مجھے آفس میں اپنی کارکردگی سے اپنے باس کا دل جیتنا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ چھے ماہ میں اگر اسے میری پرفارمنس اچھی لگی تو وہ میری تنخواہ بھی بڑھا دے گا اس لئے میں جی جان سے اپنے آفس کا کام کر رہی تھی گھر آ کر بھی میں کھانا کھاتی اور لاپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتی آج بھی میں لاؤنج میں لاپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھی کہ جب سامنے ٹیبل پر ایک کافی کا کپ رکھنے کی آواز پر میں چونکی تھی جیسی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ خوجہ سرہ آرام دے لباس پر کھڑا تھا اس وقت اس نے دھیلی ڈھالی مردانہ شلوار کمیس پہنی تھی جس قدم میں ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی مجھے واقعی اس وقت کافی کی طلب تھی اب میں سوچ ہی رہی تھی کہ تھوڑا سا کام اور کر کے اپنے لئے کافی بناو لیکن وہ بنا کر لے آیا مجھے کبھی کبھی لگتا کہ وہ خوجہ سرہ نہیں کوئی جادو کر ہے جو بات میری سوچ میں ہوتی وہ کام وقت کر کے سامنے رکھ دیتا میں نے کہا بہت شکریہ مجھے اس وقت کافی کی ہی ضرورت تھی میری بات سنکا وہ مسکرانے لگا اور زمین پر بیٹھ گیا کہنے لگا مجھے پتا ہے جب دماغیں کام کریں تو کافی کی اشت ضرورت محسوس ہوتی ہے میں نے کہا تم نے اپنے لئے نہیں بنائی کہنے لگا نہیں بی بی جی مجھے ایسے امیروں والے شوق نہیں ہیں میں نے جب اسے زمین پر بیٹھے دیکھا تو کہا کہ تم اوپر آ کر بیٹھ جاؤ مجھے بہت برا لگتا ہے تم زمین پر مت بیٹھا کرو وہ کہنے لگا آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں میں نے کہا وہ کیا ساتھ ساتھ میں کافی کی چسکیاں بھی لے رہی تھی پلہ شبہ جیسے اس کے کھانوں میں لذت تھی کافی بھی اس نے باکمال بنائی تھی میرے سر تک کو تسکیم مل رہی تھی کہنے لگا بی بی جی ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھا کریں تاکہ وہ آپ کے سر پر نہ چڑھے میں اس کی بات سمجھی نہیں تھی میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے کہنے لگا نوکر کو نوکر کی حد تک رہنے دیا کرے بی بی جی اور میں اپنی اوقات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس طرح کی باتوں سے اس نے میرے دل میں اپنا ایک الگ مقام بنا کر رکھ دیا تھا ایک بار وہ ہوا جس کا مجھے تصور بھی نہ تھا آج میرے باس نے مجھ سے خوش ہو کر جلدی چھٹی دی دی تھی کہنے لگا آپ نے دو ماں میں بہت انتق محنت کی ہے اس لئے میری طرف سے آج آپ کی ہاف چھٹی ہے میں یہ سنکا بہت خوش ہوئی تھی میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی بھی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ آج اس خواجہ سرا کو اور بچوں کو ریشتران میں کھانا کھلانے لے جاؤں گی ان کے ساتھ وقت گزاروں گی کافی دن ہو گئے تھے اپنے آفیس کی چکر میں میں نے بچوں کو بالکل نظرانداز کر دیا تھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں گھر جاؤں گی تو میرے ہوش اٹ جائیں گے جیسے میں گھر پر پہنچی تو میں نے ڈور بیل دی لیکن دروازہ نہیں کھلا میں پانچ منٹ دس منٹ پانچ منٹ تک باہر کھڑی رہی بار بار بیل دی دی رہی لیکن کوئی بھی دروازہ کھولنے نہیں آیا تھا پہلی بار ایسا ہوا تھا ورنہ تو وہ خواجہ سرا میری ایک بیل پر دروازہ کھول دیتا تھا اب تو میرا جی گھبرانے لگا تھا مجھے اپنا یہ فیصلہ یک دم بہت برا لگا کہ اس کے کہنے پر میں نے تالہ لگانا چھوڑ دیا تھا مجھے تالہ لگا کر ہی جانا چاہیے تھا میں نے کیوں اسے کھولی چھوڑ دے دی ایک کی بعد ایک میری دل میں وسوسے سے اٹھنے لگے تھے میرا دل بری طرح سے کھبرانے لگا تھا میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا میں نے کہا دروازہ کھولو لیکن دروازہ نہیں کھولا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری تو جان نکلنے لگی میں نے برابر والے فلیٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا تو میری پڑوسہ نے دروازہ کھولا میں نے اسے اس خواجہ سرا کے بارے میں پوچھا کہنے لگی ایک گھنٹہ پہلے تو میں نے اسے تمہارے بچوں کو باہر لے جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اسے کہاں لے کر گیا ہے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے وہ کہنے لگی مجھے کیا معلوم میں نے تو اسے بچوں کو پکڑے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا تھا اب باہر وہ کہاں گیا ہے کہاں نہیں میں نہیں جانتی میں فوراں سے سیڑھیاں اتری کہاں گیا میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے تھے میری کل کائنات میرے بچے تھے اور وہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ خود سے گھر نہیں آ سکتے تھے مجھے کچھ بتا نہیں سکتے تھے میں تو رونے لگی تھی میری زندگی کا دارمدار ہی میرے بچوں پر تھا میں دیوانوں کی طرح سڑکوں پر ادھر ادھر گھوم رہی تھی کبھی دائیں جانب جاتی کبھی بائیں جانب جاتی کبھی کسی سے پوچھتی تو کبھی کسی سے کہ میرے بچوں کو کسی نے دیکھا ہے سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے بچوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں میں کافی دور نکل آئی تھی اور اب تو مغرب بھی ہو چکی تھی اندھیرہ چھا گیا تھا اور میں تھک ہار کر روتے دھوتے گھر پہنچی جیسے ہی بیل دی تو اس خواجہ سرانے دروازہ کھول دیا اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر بے تہاشہ حصہ آنے لگا مجھے یوں روتا دے کر وہ پریشان ہو گیا کہنے لگا آج آپ اتنی دیر سے آئی ہے خیریت تو ہے اور رو کیوں رہی ہے لیکن میں جس قدر شدید غصے میں تھی میں نے رکھ کر تماشا اس کی مو پر مار دیا اور اسے گربان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی میں نے کہا کہاں لے کر گئے تھے تم میری بچوں کو میری جازت کے بغیر تم میری بچوں کو کہاں لے کر جاتے ہو مجھے بتاؤ میں تمہاری جان لے لوں گی میرے جارہانہ روئیے پر اس نے فوراں سے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے گھر کے اندر لے آیا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگا آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ ہمیشہ شام کو گھر واپس آتی ہیں میں تو روزانہ اثر کے بعد بچوں کو باغ میں لے جاتا ہوں میں تو قریبی باغ میں کیا تھا بچے خوش ہو جاتے ہیں مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے جلدی آنا ہے تو میں کبھی بھی نہ جاتا میں نے کہا تم ہوتے کون ہو بینہ میری جازت کے بچوں کو کہیں لے جانے والے میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی کہنے لگا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میری غلطی بس یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں پھر کہنے لگا ہم خواجہ سرا بھی انسان ہوتے ہیں بی بی جی ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے آپ کے بچوں کو دو ماں سے سنبھال رہا ہوں اب تو یہ مجھے اپنے بہن بھائی لگنے لگے ہیں اس لئے ان کی خوشی کے خاطر انہیں باہر لے جاتا ہوں بے شک ہمارا کوئی سگاہ میں اپنے پاس نہیں رکھتا لیکن میں اپنے دل میں بھی ایک نرم گوشہ رکھتا ہوں بے شک ہماری شادیاں نہیں ہو سکتی ہم بچے پیدا نہیں کر سکتے لیکن دل میں بچوں کے لیے ممتہ کا جذبہ ضرور رکھتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسوں صاف کیے تھے میرا دل یہ دیکھ کر دکھی سا ہو گیا شاید میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول کی تھی مجھے اس کے خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا ایک بار میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا وہ تھی بھی بے حد حسین اس کی آنکھیں بلکل بدامی رنگ کی تھی اور بالوں کا رنگ بھی گولڈن تھا وہ کوئی جاپانی گڑیا لگتی تھی ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ بڑے عجیب انداز سے میری بیٹی کو پیار کر رہا تھا کہنے لگا یہ مجھے تنی اچھی لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں مجھے اپنی سوچ کی تردید کرنی پڑی مجھے لگا شاید میرے دیکھنے کا انداز ہی الگ ہے وہ تو میری بیٹی کو بہت چاہتا ہے ایک بار میں بیمار ہو گئی مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تو پوری رات وہ میرے سر پر پٹیاں کرتا رہا صبح ہوتے ہی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی وہ میری حیرت کو دوسرا جھٹکہ تب لگا جب میں نے دیکھا کہ وہ میری گاڑی بڑی مہارت سے چلا رہا تھا وہ مجھے ایک ہسپٹل میں لے گیا میں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کیلئے چلی گئی جب واپس آئی تو وہ کسی نوجوان سے باتیں کر رہا تھا میری جانب اس کی پشت تھی جو گفتگو میں نے اس کی سنی تھی تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے میں وہیں سے واپس پلٹ گئی سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہے میرا دماغ بالکل موف ہو چکا تھا میں وہیں ڈاکٹر کے دوازے کے پاس کھڑی تھی جب وہ تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا چلیں بی بی جی میں نے تاثف سے اس کی طرف دیکھا اور اس بات پر سر ہلا دیا میں نے کہا ہاں چڑو میں گھر واپس آگئی پورا دن میں اس کی باتوں کوئی سوچتی رہی جو وہ سو جوان سے کر رہا تھا جو مجھے ہوا وہ ایک وائرل بخار تھا میرے بعد اس خوجہ سرہ کو بھی ہو گیا میں نے اس سے کہا کہ تم نے میری بیماری میں میری بہت خدمت کی ہے اس لیے ایسا کرو تم میرے ساتھ ہی لے جاؤ اگر تمہاری طبیعہ زیادہ خراب ہوئی تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی یا تمہیں دبا دے دوں گی وہ میری بات مان گیا اور میری ہی بیٹ پر ایک کونے میں سو گیا لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی وہ میرے بیٹ سے اٹھا اور کارٹ سے میری بیٹی کو اٹھایا اور باہر چلا گیا وہ اس دن ہسپٹل میں نوجوان سے یہی کہہ رہا تھا کہ دو دن بعد ہی تمہارا کام کر دوں گا وہ بچی بہت خوبصورت ہے میں تمہیں وہ بچی لاکھ کر دوں گا وہ تم کسی بھی بے اولاد جوڑے کو بیچ سکتے ہو تمہیں اس بچی کی قیمت لاکھوں میں ملے گی لیکن میں تم سے صرف دو لاکھ لوں گا میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی کم عمر میں وہ لڑکا اتنا تیز نکلے گا میں پہلے ہی پولیس کو اس کے رادے سے متلا کر چکی تھی جیسے وہ میرے فلیٹ کے دروازے سے باہر نکلا سامنے ہی پولیس کو دیکھ کر اس کی ہمائیاں اڑ گئیں پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی اور میں بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی مجھے دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم میرے جذبات سے کھیلتے رہے کہتے رہے کہ تم میرے بچوں کو اپنا سمجھتے ہو انسپیکٹر نے اسے گرفتار کر لیا اور میری بچی مجھے واپس مل گئی